اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیاء الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں تیوری آف ایوری تینگ اگر دیکھ لیا جائے تو اس دنیا میں ہزاروں سکائیس کریپرز پہاڑ موجود ہے لیکن جب بات آتی ہے کیٹو کی تو سب کے ذہن میں ایک بات آتی ہے The Mountain of Sea Witch یعنی موت کی چوکی جب کبھی بھی بڑے اور اونچے پہاڑوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں ماؤنٹ ایورسٹ آ جاتا ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب سخت پہاڑوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ایورسٹ نہیں بلکہ کیٹو ہیں جو پاکستان کی شان ہیں تو اس کے کچھ وجہات ہیں کہ کیوں کیٹو ایورسٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ کٹن اور خطرناک ہیں لیکن سارے انسانوں کے لیے نہیں انہیں کچھ ایڈوینچرس لوگ اس پر چڑھ سکتے ہیں اور ماضی میں بھی ایسا ہوا کیٹو پر چڑھنے کے لیے جو راستہ ہے وہ انتہائی سیدھا اور چوڑا ہے جو کہ ماؤنٹ ایورسٹ کا اتنا سخت نہیں کیٹو میں جو بوٹل لک اور بلیک پیرامٹ کا جو ایریا ہے وہ انتہائی خطرناک پتریلہ اور برف سے ڈکا ہوا ہے کیا آپ کو یاد ہے کہ بچپن میں ہم پہاڑوں کو رفلی کیسے ڈرا کرتے تھے بلکل اگزیکٹلی سیم کیٹو کی چھوٹی ہے کیٹو کا موسم بھی بہت زیادہ انپریڈکٹیبل ہے ہر وقت خراب ہوتا ہے اور گلیشر کے توفان آتے ہیں ماؤنٹ ایورسٹ کو اب تک چار ہزار سی بھی زیادہ کوہی پیماوں نے سر کیا ہے لیکن کیٹو کو اب تک دو سو چوراسی لوگ ہی سر کر چکے ہیں جان لیوہ پہاڑوں میں ننگا پرگپت کے بعد کیٹو کا نمبر آتا ہے اور اس میں ڈیت ریشو ترٹی پرسنڈ ہے مینز اس پر چڑھنے میں ہر دس میں سے تین لوگ مارے جاتے ہیں دنیا میں صرف دو ہی ایسے پہاڑ ہے جس کو سردی میں اب تک سر نہیں کیا گیا ایک ننگا پرپت اور دوسرا کیٹو ہے کیٹو کی چھوٹی تو دور کیٹو کی بیس کیمپ تک پہنچنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیٹو دنیا کی دوسری بلندترین چھوٹی ہے یہ سلسلہ کوہ کریکرم پاکستان کی صوبہ بلتستان میں واقع ہے اس کی بلندی 8,611 میٹر کے 28,251 فیٹ ہے اس کو پہلی بار ایٹلی کے دوک کوہ پیماو نے اکتیس جولائی 1954 کو سر کیا تھا کیٹو پر چڑھنے کی پہلی موہم 1902 میں شروع ہوئی جو ناکامی پر ختم ہوئی اس کے بعد 1909, 1938, 1949 اور 1953 میں کی گئی کوششیں بھی ناکام ہوئی 1954 کے 23 سال بعد سال 1977 میں ایک جپنیز مہم تینئر اس پر چڑھنے میں کامیاب ہوا اور بعد میں ایک امریکی ٹیم نے بھی 1978 میں اس پر قدم جمعی کیٹو پر مہم جوئی کے دوران مختلف نوئیت کے حدثات بھی رنما ہوتے ہیں جن میں 1984, 1995 اور 2008 کا ڈیزاسٹر کافی دردناک رہا ہے جس میں باترتی پانچ, چھے اور بارہ لوگ موسمی شدت کی وجہ سے مارے گئے کیٹو پر مختلف قسم کے ڈاکومنٹریز اور موویز بھی بنائی گئی ہیں جس میں ورٹیکل لیمٹ کافی مشہور ہے کیٹو پر چڑھنے کیلئے مختلف راستے ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں لیکن ان میں کوئی بھی آسان راستہ نہیں ہے ایک سے بڑھ کر مشکل ہیں آٹھ ہزار اور آٹھ ہزار میٹر سے اوپر کی ایریا کو ڈیت زون کہا جاتا ہے جن کے وہاں پر اکسیجن کی کمی کے ساتھ ساتھ کانا بھی حضم نہیں ہوتا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا ضرور سیکھنے ملا تو دوستو بس آج کیلئے اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ایسی ہی مختلف تیوریس پر مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملیوں گا ایسی ہی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ